میں موصلاتی شعبے میں اچھی سال سے کام کر رہی تھی میں ایک ٹی وی پروڈیوسر تھی میں ایک ریڈیو پروڈیوسر تھی میں اخباروں اور رسادوں کی ریپورٹر تھی اور انٹرنیٹ کی ایڈیٹر میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے لیے کچھ ایسا کرنا لازمی تھا جس کے کوئی مانی ہو اور اوروں کے لیے کچھ فرق پیدا کر سکے یہ ہم نے کوشش کی ان کتابوں کے ساتھ کسی نے ہمیں اس کے پیسے نہیں دیئے کبھی نہیں میں نے چھے مہینے کے لیے باقی کام چھوڑا جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا مگر مجھے نتیجے پر پخر ہے جب ہم ویڈیو کے بارے میں لکھ رہے تھے اس وقت کوئی یوٹیوب نہیں تھا جب ہم لکھ رہے تھے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر اپنا ویڈیو کیسے چھاپ سکتے ہیں اس کے تین ماہ بعد یوٹیوب لانچ ہوا لیکن ہمارا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایک نئے خیالوں اور ویڈیوز کی ایک انوکی دنیا بن جائے گی ہماری ان کتابوں کے لکھنے کے بعد یہ ایک زور آیا تو ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہی صحیح وقت تھا ایسا کام کرنے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی مجلسیں جیسے فیس بک اچھی ہیں اور برزیل میں ان کا بہت زور ہے جیسے فلکر اور اس کے علاوہ اور سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وہ جگہ لے چکے ہیں جو پہلے پرانے میڈیا کی تھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے سوشل میڈیا پر بریکنگ یوز پڑتی ہوں اور پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی قابل اعتماد ذریعے جیسے کہ اسی اخبار کی ویب سائٹ کی طرف جاتی ہوں میرے لیے پہلے خبر فیس بک سے آتی ہے کبھی کبھا ہمیشہ نہیں مگر سوشل میڈیا آج بہت اہم ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ ممالک میں اور شاید پاکستان میں بھی ان میں یہ قوت ہے کہ وہ ملاب کراتے ہیں لوگوں کو ملاتے رہتے ہیں اور امہارتے ہیں نئی آراخ جو کہ بہت اہم ہے